موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو ما چینل آج جو ایک امیزنگ ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہیں گو بی گوشت کی اس کے لئے آپ نے دو میڈیم سائز کی پیاس لے کر ان کو چوپ کر لینا ہے اس میں ہم سب سے پہلے سارے اپنی انگریڈینٹس جو ہیں وہ پرپیئر کریں گے اور اس کے بعد دو میڈیم سائز کے آپ نے ٹو ماٹوز بھی جو ہیں وہ بھی آپ نے چوپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ مٹنیٹ کر دیں اور اس میں ایک گلاس پانیٹ کر دیں اور ہمیشہ میں اپنے کھانوں میں گرم پانیٹ کر دیں ساتھ ہی آپ اس میں لسنا درکھ پیسٹ ایٹ کر دیں نمک لال مرچ پاورڈر بھلدی اور ساتھ ہی اس کے آپ دھنیا پاورڈر بھی ایٹ کر دیں اس کے بعد میں اس کو پکنے دوں گے اور تب تک ہمامارا مٹن جو ہے وہ بہت اچھے سے گل چائے گا موسیقی بھیری ایکسائٹ دو شیئر ون اف مائی فیرد ہوئیس ویدیو جو کہ ہے لیچور مجھے لیچور کیٹ کیا پہ نہیں ملتی تو پہ وہ میں نے ایمازون یو ایسے آرڈر کی ہے اور بہت ہی بیاری کیٹ ہے لیم می شو یو اس کی جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے اس کٹ کی وہ یہ ہے کہ جو بول ہے وہ اس کے ساتھ آلڈریڈی کٹی دی آئی ہیں اور یہ بیس بات تھی اس کی اس وجہ سے میں نے یہ پرشیز کی ہے نہیں تو مجھے یاد ہے کہ کالیش لائف میں ہم کارٹ کارٹ کر باگل ہو جاتے تھے ساتھ ہی اس کے لیچھوک نیڈل بھی ہے جو کہ مجھے کوئی اتنی زیادہ پسند نہیں آئی ہے اور وہ میں اپنی ہی یوز کروں گی کٹ کا پیٹن بھی بہت ہی تیارا تھا اور اسی لیے میں نے یہ آرڈر کیا کیونکہ مجھے لیڈی بکس بہت پسند ہے اور یہ آلڈریڈی اس کے اوپر ڈراؤ ہوا ہوا ہے اپنے ریسپی کو بھی ہم نہیں بھولیں گے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں گے اب ٹائم ہے کہ ہم گوبی کو کاٹ لیں اس کا جتنا بھی گرین پارٹ ہے وہ ہم اتار دیں گے وہ کھانے میں نہیں ٹلے گا اس کے اوپر بھی اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا آپ کو کٹنا ہے کوئی ڈارک سپوٹس اگرہ ہیں تو وہ بھی آپ ساتھ ساتھ ریموف کرتے جائیں اور اس کے بعد گوبی کو آپ چھوٹی پیسز میں کٹ لیں اس کو کٹنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے واش بھی کرنا ہے اس پوائنٹ پر ہمارا جو مٹن ہے وہ بہت اچھے سے گل چکا ہے اس کے اندر اب آپ نے آئل اٹ کر کے اس کی بنائی بہت اچھے سے کرنی ہے کہ اگر کوئی سمیل یا کچھ ہو تو وہ بھی ختم ہو جائیں جب آپ کو لگے کہ آپ کا گوش پت اچھے سے بھن گیا ہے تو اس کے اندر اب آپ گوبی کو ایٹ کر دیں گوبی کو ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو لو فلیم پر فور آل موسٹ آف این آور اور آپ اس کو بتائیں گے تو یہ گوبی ہماری بہت اچھے سے گل چاہے گی اور ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں ہماری گوبی بلکل ریڈی ہے اور اس کے اوپر آپ آپ گرین چلیز گروہ مسالہ اور ہرہ دنیا ایٹ کر دیں ہماری آج کی بہت ہی مزیدار ریسپی تیار ہے چلیں جی اب اپنا لیچوک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں فلاور پیٹل سے سٹارٹ کروں گی وائٹ کلر میں اور یہ لوپ فارم میں بنتا جاتا ہے آپ کو ہاتھ سے اس کا ایک لوپ بنانا ہوتا ہے اور پھر آپ نیڈل سے اس سے بناتے ہیں یہ میری لیچوک نیڈل کوئی آل موسٹ آئی تینگ ایٹین یا نائنٹین یئرز برانی ہے اور یہ آج تک میرے پاس ہے تو یہ مجھے بہت پسند ہے ہوپیز جو ہیں وہ بہت اپورٹن رول پلے کرتی ہیں ہماری لائف میں ہم لوگوں کو بہت سے سٹریس و دپریشن سے دور رکھتے ہیں تو اس وجہ سے یہ لائف میں ضرور ہونی چاہیے ہیں میری فیملی میں ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ ہوپیز ہیں جیسے کہ میری بہنوں کو خروشٹنگ بہت پسند ہے اور نیٹنگ بھی بہت کرتی ہیں وہ اسی طرح انڈرویٹری بھی بہت اچھی کرتی ہیں اور ریسنٹلی ابھی ایک جو میری بڑی باجی ہے ان کی لیسٹ میں تو کیلیگرافی آئر ہو چکی ہے تو وہ بہت خوبصورت کیلیگرافی کرتی ہیں اور ایک میری باجی جو بہت شاک سے جو ہیں وہ جکس آو پزلز بناتی ہیں تو میری تو جب بھی ان سے فون پر بات ہوتی ہے تو وہ پوچھوں گی کہ آپ کیا کر رہے ہو تو مجھے جب آواتے میں تو بزلز بنا رہی ہوں بیٹھ کر اسی طرح میرے سوسترال میں بھی سب کی ڈیفرنٹ ہوپیز ہیں ایک میری ننڈ جو ہے وہ سٹچنگ بہت اچھی کرتی ہیں سپیشلی ویسٹرن کلوچ کی اور باقی محال ہے کوکنگ اور بیکنگ تو میری سب ہی ننڈے بہت شاک سے کرتی ہیں اور بہت اچھی کرتی ہیں لیکن جو امی ہے میری ساس وہ سب کا ایک کمبینیشن ہے وہ کوکنگ بھی بہت اچھی کرتی ہیں نیٹنگ بہت اچھی کرتی ہیں وہ خروشٹنگ بہت اچھی کرتی ہیں وہ سٹچنگ بھی بہت اچھی کرتی ہیں اور وٹ نوٹ میں جب بھی ان سے پوچھوں گی تو ان کا کچھ نہ کچھ پروجیکٹ چلی رہا ہوتا ہے کہ کبھی وہ نیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں اچھا وہ گرمیوں میں جو ہے وہ امرویڈری کرتی ہیں اس میں وہ نیٹنگ نہیں کرتی ہیں اور جب سردیاں جائزی سٹارٹ ہوتی ہیں تو امی کی سلائیاں نکل آتی ہیں اور امی کی نیٹنگ اور خروشٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں امی کی ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہت زیادہ ہوپیز ہیں ہمیشہ آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی ہو بھی ہونے جائیے جو کہ آپ کو کمفرٹ دیں آپ کو ریلاکس کریں آج تو شاید یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا تو انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو یہ پورا کمپلیٹ کر کے ضرور دکھاؤں گے سلام علیکم